وفاقی وزیر براہ مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج پولیسی دوہزار تئیس کا اعلان کر دیا ہے حج درخواستوں کے وصولی پندرہ مارس سے شروع ہوگی شمالی ریجن کے لیے اخراجات گیارہ لاکھ پچھتر ہزار جنوبی ریجن کے لیے گیارہ لاکھ پینٹسٹھ ہزار ہوں گے حج درخواستوں پر قرآندازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے تفصیلہ دیکھیں سپورٹ میں دوہزار تئیس میں ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانیوں کو ملے گی حج کی سعادت حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فانانس ڈیویشن کی اجازت سے مشروع پچانس فیصد کوٹہ سرکاری جبکہ پچانس فیصد پرائیوٹ کمپنیوں کے لیے مختص چوالیس ہزار آٹھ سو دو نشستیں سپانسرشپ سکیم کے تحت الارٹ وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نے نیوز کانفرنس کے دوران حج پالسی دوہزار تئیس کا اعلان کیا مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ نئی حج پالسی کے تحت اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحیم یارخان، سیالکورٹ پر مشتمل شمالی ریجن کے لیے حج اخراجات گیارہ لاکھ پچھتر ہزار کراچی، کوئٹا، سکھر ریجن کے لیے اخراجات گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ہوں گے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سپانسرشپ حج سکیم متعارف کرا دی گئی اس سکیم کی بدولت ایک سو چرانوے ملین ڈالر وصول ہونے کی امید ہے وزارت کو دو سو چراسی ملین ڈالر درکار ہیں وزارت خطانہ نے بکیہ رقم نوے ملین ڈالر کے انتظامات کا وعدہ کیا ہے سپانسرشپ حج سکیم کا کوٹا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دیا جائے گا شمالی ریجن کے لیے سپانسرشپ پروگرام کے تحت حج اخراجات چار ہزار تین سو پچھس ڈالر ہوں گے جبکہ جنوبی ریجن کے افراد یہ سہولت چار ہزار دو سو پچھاسی ڈالر میں حاصل کر پائیں گے وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ورکرز ویلفیر فنڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ کمپنیوں کے کم تنخواہوں والے ملازمین کے لیے لیبل کوٹا کے تحت تین سو سیٹیں مخصوص ہوں گی جس کے اخراجات ادارہ برداشت کرے گا جبکہ انتخاب علیہدہ قرآندازی کے ذریعے کیا جائے گا حج پالیسی میں مفت حج کی کوئی گنجائش نہیں ہے سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کرونا ویکسین کی امیونائزیشن لازمی قرار دی گئی ہے سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا تمام حجاج کو وطن واپسی پر پانس لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا حج میکل مشن معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں ہم وطن حجاج کی سہولیات رہنمائی اور مدد کے لیے تیشدہ طریقہ کار کے مطابق تائنات کیا جائے گا مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ سرکاری حجاج سے صرف اتنے ہی حج اخراجات وصول کیا جاتے ہیں جتنی رقم ان کی سہولیات پر خرچ ہوتی ہے پسلے سال ہمارے حجاج کو مشاعر ٹرین کی سہولت دستیاب نہیں تھی روہ سال ہم منا مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر ٹرین کی سہولت لینے میں کامیاب رہے سرکاری حج سکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک بھارت بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں